اور اب بلٹن میں بات کریں گے موسم کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں مصلہ دھار بارش لکشمی چوک ایبٹ روٹ آشملہ پہاڑی چبرچی میں بارش علامہ اقبال ٹاؤن وحدت روٹ مصطفیٰ ٹاؤن بھی تیز بارش ہوئی ہے مصلہ دھار بارش کے باعث شہر کا موسم خوشکوار ہو گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو موسم کی صورتحال کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں مصلہ دھار بارش لکشمی چوک ایبٹ روٹ شملہ پہاڑی چبرچی میں بارش ہوئی ہے علامہ اقبال ٹاؤن وحدت روٹ مصطفیٰ ٹاؤن بھی تیز بارش ہوئی ہے مصلہ دھار بارش کے باعث شہر کا موسم خوشکوار ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اچھی خبر کے حوالے سے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں مصلہ دھار بارش لکشمی چوک ایبٹ روٹ شملہ پہاڑی چبرچی میں بارش ہوئی ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں مبین حیدر سے جی مبین بتائیے گا بلکل اچانک سے ہم نے دیکھا کہ تیز ہوا کے ساتھ بارش سٹارٹ ہو چکی ہے اور شہر کے بیشتر بک امان تو بھی مصلہ دھار بارش جاری ہے شملہ پہاڑی مصطفیٰ ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں جو ہم نے دیکھا کہ مصلہ دھار بارش سٹارٹ ہوگی ایک دم سے شام تک موسم میں ہلکی سے ٹھنڈی ہوا محسوس زور کی جاری لیکن ایکسپیکٹن کیا جارہا تھا کہ تیز بارش ہو جائے گی محسوس میاد علامہ جو پریڈکشن کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ہلکی شاورز کا کہا گیا تھا کہ ہلکی بودھا باندھے کے سلطرہ جاری رہے گا لیکن اچانے سے تیز ہوا کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پورے زور کے ساتھ شہر کے اندر بارش ہوئی موسم بھی ٹھنڈا ہوگی سے موسم بھی خوشکوار ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر کی سڑکیں جو ہیں تلاو کا منظر پیش کرنا شروع ہوگی میرا کیمرمن اکرائر آپ کو میرے دکھا سکے یہاں پر تو یہ ادھر بھی سڑک جو ہے تلاو کا منظر پیش کر رہی ہے یہ اس طرح کا اتنی جلدی کیونکہ یہاں پر وارٹر پاننگ کی سیوشن بن جاتی ہے واسا کا بھی کہنا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ الرڈ جاری کر دی جائے اور کوشش کی جائے گی کہ جتنے بھی زرنشیبی علاقے ہیں جو کہ بارشوں میں زیرعاب آ جاتے ہیں وہاں پر نکاسی آپ کو یقینی بنایا جا سکے اس کا ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے نے الرڈ بھی جاری کیا ہے کہ کوشش کی جائے کہ بارش کے دروے برکی علات سے دور آ جائے کیونکہ جب بھی اس طرح موصلہ بارش کے صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کرنٹ لگنے سے ہم بات بھی ریپورٹ کی جاتی ہیں تو کوشش کی جائے کہ برکی علات سے زیادہ زیادہ دور آ جائے اور موسم کو انجوائے تو کرے لیکن احتیاطی تطابیر اختیار کرتے ہیں موسم انجوائے کرے کر بات کرتا چلو موسم کی تو موسم خوشگوار ہو چکا ہے ابھی بھی بارش کے سلسلہ جائے یہ شہر کے متعدد مقامات پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بوصلہ دار بارش اور کئی پلکی بارش جاری ہے لیکن ہواد یہ سلنے سے بارش کی شدت میں ہم اضافہ نظر آتے ہیں بڑا خوشگوار موسم ہو چکا ہے اچھا موبی یہ بتائی گا کہ بارش کا یہ سلسلہ آئندہ آنے والے چند روز تک بھی دیکھا جائے گا یا پھر محکمہ موسمیات کی جانب سے کوئی تجاویز دی گئی ہیں بلکل ان کے یہی کہنا تھا کہ آئندہ کچھ روز تک بھی بارشوں کے سلسلہ دیکھنے میں آئے گا اور یہی ایک ٹرن اگنا جائے گا جس کے بعد موسم سردیوں کی طرف بقائدہ جانا شروع ہو جائے گئے ابھی تو ہم نے دیکھا کہ کبھی رات ٹھنڈی ہو جاتی تھی کبھی دوپیر میں دھوپ تھی لیکن اب بارشوں کے سلسلہ جا رہا ہے اس کے بعد پروپر سردیوں کی طرف بوسم گروہ ہو جائے گا اور موسم پروپر تبدیل ہوگا سردیوں کی طرف سلسلہ جائے گا محکمہ محکمہ سمیات انہوں نے کبھی یہی کہنا ہے کہ کچھ روز تک بارشوں کے سلسلہ جاری رہے گا انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ کوشش کی جائے موسم کو لطف اندوز ہوا جائے کیونکہ جب بارشیں اس طرح کی ہوتی ہیں تو بیماریاں بہت زنم لے لیتی ہیں کہ موسم تیر لیتا ہے موسم تبدیل ہوتا ہے تو مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جو ہے پر اپنا شروع ہو جاتا انہوں نے کہنا تھا کہ کوشش کی جائے کہ اپنی غزا کے اندر لباس کے خاص خیال لکھا جائے تاکہ بدلتے موسم کی جو ہیں منفی اثرات ہے اس سے بچا جا سکے جی اچھا موبین یہ بھی بتائے گا کہ ائر کوالٹی انڈیکس سا کی سیچوئیشن بھی تبدیل ہوگی اس میں بھی کمی آئے کی سوالے سے کیا تفصیل آتے ہیں آپ کے بعد بلکل ظاہر سے بات ہے کیونکہ ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ جب جتنی بھی گردو گبار کا موسم ہوتا ہے تو جب بارش ہوتی ہے جتنا بھی گردو گبار ہوتا ہے نیشے بیٹھ جاتا ہے اور اتنی شدید بارش اور تیز ہوا کے ساتھ ظاہر سے بات ہے جتنا بھی ہوا میں گردو گبار تھا اس میں بقائدہ کمی بھی آئی ہے اور میکمہ سیواتوں کا بھی کہنا ہے کہ آئندہ کچھ جو بارشوں کے زلزل ہو جاری رہے گا تو اس سے بھی جو سموگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی بہتری کی طرف جائے گی سموگ بھی جو ہے اتنی پیدا نہیں ہوگی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر بارشوں کے تھمنے کے بعد بہت شکریہ موبین حیدر آپ نے اگاہ کیا